کہ خان صاحب وزیری آزم ہاؤس سے ہم نے تمہیں نکالا تم روڑوں پر آ کر چند برگر کسن کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے بھول اور تھاپ اور میزک پر نچا کر یہ سمجھتے ہو کہ تم میدان کے شخص عوار ہو خان صاحب کل بھی میدان ہمارا تھا آج بھی میدان ہمارا ہے اگلے کل بھی میدان ہمارا رہے گا کل بھی قوم نے تمہیں مسترد کیا تھا آج ایک مرتبہ پھر کر آجی سے قوم تمہیں مسترد کر رہی ہے اور زوردار نرہ ہونا چاہیے کہ امران خان تم پاکستان کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہو جہاں تمہارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چلے جاؤ یہودیوں کے گود میں تمہارے بچے بھی ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ تمہارے بچے بھی یہودیوں کے گھر میں پلتے ہیں تم بھی وہاں پل لو پاکستان کے اندر تمہیں اسلام کا نام لینے کی کوئی اجازت حاصل نہیں ہے یہ ایک مجاہد کھڑا ہوا ہے دو تین کھڑے ہو جائیں ذرا خان صاحب کو بتلا دو کہ نہ پاجے ہیں نہ پاجیاں ہیں صرف مجاہدی مجاہد ہیں بتلا دو تکبیر کے نورے سے خان صاحب کو کہ خان صاحب نہ میوزک ہے نہ دھول کی تھاب ہے نہ باجے اور باجیاں ہیں یہاں صرف مولانا فضل الرحمن کے چیالے ہیں مجھ تک اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی بنی گالہ تک کیسے جائے گی یہ جو ہمارے لائف چلا رہے ہیں ان کو کہتا ہوں ذرا کیمرہ گھمائیں پیچھے ذرا ان دیوانوں کو دیکھیں میڈیا والوں کو بھی کہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں نہ باجیاں ہیں نہ باجے ہیں یہ مجاہد ہیں فضل الرحمن کے چیالے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کیا کہہ رہے ہو ذرا با آواز بلند آواز کے ساتھ مجھ تک نہیں بنی گالہ تک آواز موچانی ہے بولو جی کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اور ذرا مجاہدین کی طرح بولو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہ پرچم بھی ذرا جھومائیں یہ پرچم ذرا جھومائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ منظر کراچی والوں خاص طور پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کراچی کے عہدے داران آپ نے دل جیت لیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آج کا یہ منظر خان صاحب دوبارہ اٹھ رہے تھے آپ کے منظر نے خان صاحب کو آج بتا دیا ہے کہ نہ پہلے میدان تمہارا تھا نہ اب میدان تمہارا ہے پہلے بھی میدان فضل الرحمن کا تھا اب بھی میدان فضل الرحمن کا ہے ذرا ایک نارا مجاہدین کی طرح نارا تکبیر یا رمضانی اللہ اکبر کی صدا میں نارا تکبیر تاج و تخت ختم نبوت جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت اور ایک نارا جو کراچی میں بہت گونجتا تھا آج تبارہ گونجنا چاہیے جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے جو امریکہ کا یار ہے چھوٹے ناروں پر قوم کو تم بے وقوف نہیں بنا سکتے ہمیں پتا ہے تم کس کے ایجنٹ تھے کس کے ایجنٹ ہو اور انشاء اللہ تمہیں اپنے آباؤ اجداد کے پاس پہنچا کر رہی ہیں